نحمده و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخش اللہ من عبادِهِ العلماء صدق اللہ مولانا العلی العدیم وصدق رسولِهُ النَّبِيُّ الْأَمِينَ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میرِ محفل صدرِ مجلس سید السادات حضرت طبلہ پیر سید رضا حسین شاہ صاحب دامت برکاتوں لالیہ اور زی وقار و زی احتشام علماء کرام حاضرینِ محفل اور مکرم و معزز سامینِ کرام اس وقت ہم سب اللہ کے اس بحبوب اور مقبول بندے کی محفل میں حاضر ہیں ان کے ذکر کی محفل میں حاضر ہیں جنہیں دنیا پیر قندھاری علیہ الرحمہ کے نام سے جانتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم جو آئے ہوئے ہیں یہاں ہم سب کو جھولیاں بھر کے جانے کی سعادت نصیب فرمائے سب سے پہلے تو مجھے معذرت پیش کرنی چاہیے میں سوچ رہا تھا کہ رات اتنی ڈھل چکی ہے آپ محفل سمیٹ چکے ہوں گے اور میں اب جاؤں گا تو سوائے خالی درو دیوار کے اور کوئی منتظر نہیں ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے خاص شفقت فرمائی اور اس وقت تک اور وہ اس گرمی کے موسم میں اور وہ بھی اس صورت میں جبکہ لوڈ شیڈنگ کی صورت ہو تو آپ نے انتظار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین عجر و سمر عطا فرمائے اور جتنا وقت آپ نے یہاں گزارا اسے عبادت میں شمار فرمائے اب ظاہر ہے کہ اس وقت مجھے کسی لمبی چوڑی تقریر اور گفتگو کی بنیاد نہیں رکھنی شاہیے نصیحت کی چند باتیں عرص کی مناسبت سے اللہ والوں کی شان اور مرتبے کے حوالے سے چند گزارشات اور پھر آپ سے اجازت حضراتِ مکرم ہم اہلِ سنت ہیں پیروں فقیروں کو مانتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ عجیب لوگ ہیں خود میرے ساتھ جو گزری وہ عرض کرتا ہے چلوں اتفاق سے سین سے میں آ رہا تھا چھوٹا سا سٹیشن تھا وہاں سے مجھے ٹرین سے سوار کر آیا دوستوں نے اس وقت تو مجھے سی آف کرنے والے جو مجھے رخصت کرنے والے تھے ان کا حجوم تھا اس میں پتہ نہیں چلا جب ٹرین چل پڑی اور وہ حجوم تو وہیں پلیٹ فارم پہ رہ گیا تو اب جو میں نے آس پاس دیکھا تو اندازہ ہوا کہ میرے آس پاس جو لوگ ہیں وہ مسلکاً کسی اور نظریے سے تعلق ہے ان کا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جن کا عقیدہ دوسرا ہو ان کے چہرے چغلی کھاتے ہیں ان کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے ذرا طبیعت میں ایک تنگی تو ہوئی لیکن میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں سفر ہے کٹھی جائے گا ان میں سے ایک صاحب تھے جو مجھے شاید جانتے تھے مجھ سے پوچھتے ہیں قادمی صاحب یہ بتائیے آپ کا قرآن پر ایمان ہے میں نے کہا یہ عجیب بات کر رہے ہیں آپ بھئی میں مسلمان ہوں اور کسی مسلمان سے پوچھا جائے قرآن پر ایمان ہے یا نہیں یہ تو عجیب مذہب کا خیز بات ہے کہنے لگے نہیں دلسل اللہ آپ سے اس لیے پوچھا کہ قرآن میں تو رب کائنات بار بار فرماتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک وہی اسی کے ہاتھ میں ہے نفع نقصان لیکن آپ جب بھی محفل سجاتے ہیں کبھی یا مشکل کشا یا خاجہ یا دسگیر یا داتا جب تک آپ اس طرح نعرے نہ مار لیں اور ان کو نہ پکار لیں اور اپنی مشکل کشائی کا سہرہ کسی اور کے سر نہ باندیں اس وقت تک آپ کو کھانا عظم نہیں ہوتا تو اس لیے سوچا کہ آپ سے پوچھنے پتہ نہیں آپ کا قرآن پر ایمان ہے یا نہیں میں نے ان سے کہا کہ جناب یہ بتائیے کہ ابلیس کو آپ اپنا دوست سمجھتے ہیں یا اس کو دشمن خیال کرتے ہیں کہنے لگے یہ باپ عجیب سوال کریں بھئے ہم مسلمان ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ انہا شیطانہ لینسان عدوب و مبین وہ تو کھلا دشمن ہے ہمارا تو یہ سوالی بے تو کہہ کہ اس کو دوست سمجھتے ہیں دشمن میں نے کہا نہیں اس سوال اس لیے کیا کہ یہ بتائیے کہ شیطان ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے یا نہیں ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں اگر کہیں کہ نہیں پہنچا سکتا نقصان تو پھر میرا سوال ہوگا کہ پھر اللہ نے قرآن میں ہمیں اس سے بچنے کا حکم کیوں دیا بھئے دشمن ہو اور بے بس ہو دشمن ہو اور لاچار ہو کچھ نہ کر سکتا ہو تو اس سے بچنے کی کیا ضرورت ہے پھر تو آسنینے چڑھانی چاہیے اور پل پڑھنا چاہیے اگلے پچھلے سارے بدلے چکا دینے چاہیے اب وہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور قرآن میں رب کائنات فرماتا ہے اس سے بچو تو بچنے کا حکم تو تب ہی ہوگا جب کوئی نقصان کا اندیشہ ہو ورنہ تو یہ بات بے تکی ہو جائے گی تو شیطان ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور اس کو یہ نقصان پہنچانے کی طاقت کس نے دی ہے ظاہر ہے کہ اللہ نے دی ہے اس کے دیے بغیر تو کسی کو کچھ مل نہیں سکتا جب رب کائنات نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کریں فسجدو اللہ ابلیس تمام فرشتے سجدہ ریز ہوئے ابلیس اکڑا کھڑا رہا رب کائنات نے میں یہاں پر آج کل کے محل کے حوالے سے ایک بات بنیادی طور پر کہتا چلوں کہ ایک کائنات کی پہلی عدالت سج رہی ہے اور اس میں رب کائنات کی طرف سے گویا نظام عدل و انصاف کا پہلا اصول مرتب کیا جا رہا ہے ابلیس حکم ادولی کر چکا نافرمانی کر چکا آپ کا اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر چکا ہے لیکن اس کو فوراں سزا نہیں سنائی گویا رب کائنات نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر مجرم کے طور پر ابلیس ہو اور انصاف کرنے والا خود رب کائنات ہو جس سے کچھ چھپا ہوا نہ ہو جو دلوں کا حال بھی جانتا ہو سب چیزیں واقف ہو لیکن پھر بھی مجرم کو سزا نہیں سنائی جاتی جب تک کہ اس کو صفائی کا موقع نہ دے دیا جائے اللہ نے اسے صفائی کا موقع دیا ما منعاکا اللہ تس جدائی زمرتب جب میں نے تجھے حکم دے دیا تھا پھر تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا اور اگر آپ غور فرمائیں تو رب کائنات چونکہ رحمان ہے نہ رحیم ہے تو اس نے اپنی ابلیس پر بھی اپنی رحمت کا اظہار فرمایا ممکن ہے یہ بات آپ کو عجیب لگے ابلیس پر رحمت کا اظہار ذرا وہ بھی سمجھتے سلیئے حضرات مکرم مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ آج کل ٹی وی پر ایک پروگرام آتا ہے کون بنے گا کروڑ پتی تو اس میں اگر سوالوں کے جواب دی جائیں تو بڑی بھاری اماؤنٹ ملتی ہے اس سے تو اس میں ایک جدت انہوں نے یہ رکھی ہے کہ اس میں آپ مدد بھی لے سکتے ہیں کوئی لائف لائن بھی لے سکتے ہیں کسی دوست کو فون کر کے اس سے پوچھ بھی سکتے ہیں بھئی اس کا سوال کا جواب کیا ہے تو اگر اس طرح سوال میں اگر اشارہ ہو جائے تو اس میں ظاہر ہے کہ اس کو مدد کہیے رحمت کہیے رب کائنات نے اس کو اشارہ دے دیا ابلیس کو تو اے ابلیس یہ خیال مت کرنا کہ میں بڑا عابد ہوں زاہد ہوں زمین آسمان کا کوئی چپا ایسا نہیں جہاں میں نے سجدے نہ کی ہوں میں کروڑوں سال سے تیری عبادت میں مصروف اور یہ آدم یہ اس کی تو ابھی تخلیق ہوئی ہے اس نے تو ابھی ایک بھی سجدہ نہیں کیا تو عبادت کے میدان میں تو یہ میرا مدد قابل ہو ہی نہیں سکتا حریفہ ہی نہیں اس نے ایک سجدہ نہیں کیا میں نے نجانے کتنے بے شمار سجدے کیے تو میں اس کو سجدہ کروں یہ تو مجھے زیبا نہیں تو اے ابلیس یہ یاد رکھنا کہ سجدہ زہد و تقوی کی وجہ سے نہیں ہوتا سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا یہ مت سمجھنا کہ جی میں تو فرشتوں کا استان فرشتوں کا پروفیسر ان کو پڑھانے والا اور یہ ان کے آدم کے علم کی تو کوئی حیثیت متعیر نہیں ہوئی ابھی تو تخلیق کے مرحلے سے گزرا تو میں اتنا پڑھا لکھا میں اتنا ڈگری ہولڈر میں اس کو سجدہ کیوں کروں یاد رکھنا سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا ممکن ہے یہ بات ذرا کانوں کو چُبھے کہ سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا لیکن سمجھ دیجئے بڑی آسان بات ہے پہلے مسجد اقصہ کی در موں کر کے سجدہ کرتے تھے ہم آج کریں تو کیا جائز ہے کیا مسجد اقصہ کی عظمت میں کوئی کمی ہو گئی ہے عظمت اسی طرح ہے لیکن سجدہ جائز نہیں کیوں مسجد اقصہ کی طرح موں کر کے سجدہ کرو آج حکم ہے بیت عطیق کی طرف خانہ کعبہ کی طرح موں کر کے سجدہ کرو تو سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا وہ تو اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ما منعاکا اللہ تسجدہ از امرتک جب میں نے حکم دے دیا پھر کس چیز نے روکا سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا ایک دلیل اور لے لیجے پھر اپنی فکر کے سفر پہ آگے چلیں اللہ کی عظمت میں کبھی کمی ہو سکتی ہے ہو ہی نہیں سکتی لیکن جب سورج طلوع ہوتا ہو یا غروب ہوتا ہو یا زبال کا وقت ہو اس وقت اگر کوئی سجدہ کرنے لگے نماز پڑھنے لگے تو جو مسئلے سے واقف ہیں وہ روکیں گے کے نہیں کہ اللہ کی عبادت سے روکنا جائز ہے کیوں روکیں گے وہ کہیں گے کہ بے شک اللہ کی عظمت میں تو کبھی کمی نہیں ہو سکتی لیکن یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس وقت مجھ کو مجھ کو بھی سجدہ نہ کرو تو سجدہ تو اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا تو اللہ نے اپنے سوال میں اس کو اشارہ دے دیا ما مناکا اللہ تسجدہ از عمرتک جب میں نے عمر کر دیا جب میں نے حکم دے دیا پھر کس چیز نے روکا لیکن چونکہ اس نے راندہ درگاہ ہونا تھا ملون و مردود ہونا تھا اس لئے اس نے وہی راگنی علاپی انا خیرم منہو خلقتنی من ناریم و خلقتہو من تین میں آدم سے بہتر مجھے آگ سے بنایا اسے خاک سے بنایا میں آلہ چیز سے بنا میں آلہ وہ ادنہ چیز سے بنا وہ ادنہ میں آلہ ہو کر ادنہ کو سجدہ کیوں کروں اگر آپ غور فرمائیں سوال و جواب کی گنجائش ابھی بھی تھی رب کائنات فرما سکتا تھا کہ میں اگر چاہوں تو آلہ سے ادنہ ادنہ سے آلہ بھی بنا سکتا ہوں تو میری قدرت ہے نا آپ سوچئے جو کاشکار ہیں زمین سے فصلیں اگاتے ہیں نا یہ اجناس و اسمار ہوں یہ پھل فروڈ سبزیاں ترکاریاں ہوں ڈرائی فروڈ ہو چل غوزے بھی اسی زمین سے اسی مٹی سے اگتے ہیں نا اب مٹی ادنہ ہے اس ادنہ چیز سے آلہ چیزیں بن رہی ہیں کہ نہیں بن رہی ہیں وہ چاہتا ہے تو ادنہ سے آلہ بنا دیتا ہے آلہ سے ادنہ بنا دیتا ہے وہ فرما سکتا تھا نہیں فرمایا اس وہ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ تُو کیا تاہ میں امنار سے بنا میں آلہ وہ خاک سے بنا وہ ادنہ بھئی ایک انگوٹھی سونے کی ایک لوہے کی سونے کی انگوٹھی قیمتی ہے لیکن اگر لوہے کی انگوٹھی میں آپ کوہ نور ہیرہ لگا دیں اب ظاہر ہے لوہے کی انگوٹھی قیمتی ہو جائے گی تو اللہ فرما سکتا تھا کہ تُو نے خاک کے پتے کو تو دیکھا ہے یہ پیکرے انسری کو تو دیکھا ہے جسد خاکی کو تو دیکھا ہے لیکن کیا اس کی پیشانی میں کوہ نور نہیں دیکھا اگر وہ لوہے کی انگوٹھی اس ہیرے کی وجہ سے زیادہ قیمتی ہو سکتی ہے تو ایک خاک کا پتلا اس نور محمدی کی وجہ سے یہ زیادہ آلہ عرفہ اشرف نہیں ہو سکتا اللہ فرما سکتا تھا نہیں فرمایا کیوں رب کائنات گویا یہ فرمایا کہ تُو نے میرا حکم آنے سے انکار کیا میں نے تجھے صفائی کا موقع دیا لیکن اب تُو کہتا ہے کہ تُو آدم سے افضل ہے تُو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے جو نبی کا گستاخ ہو اس سے سوال و جواب نہیں ہوتے اس سے بات چیت نہیں ہوتی بحث مباحث سے نہیں ہوتے اس کے لیے سنتِ الٰہی یہ ہے کہ کہا جاتا ہے تُو گستاخ ہے تُو جنت سے نکل جا تو جو آدم کی شان میں گستاخی کرے اس کو جنت سے نکال دیا گیا جو امام الانبیاء کی شان میں گستاخی کرے اس کو جنت میں گھسنے کون دے گا حضرات اکرم جب وہ ملون ہوا مردود ہوا رب کائنات تو اس کو جنت سے نکالا تو اس نے کہا اچھا مولا پھر میں بھی بدلے چکا ہوں گا اگر مجھے محلت ملے مجھے موقع ملے میں بھی پھر تیرے بندوں سے بدلے لوں گا اللہ نے فرمایا کہ اچھا محلت چاہیے کتنی قیامت تک کی چل قیامت تک کی محلت دیتا ہوں اور تجھے طاقت اتنی دیتا ہوں دلوں میں وسوہ سے پیدا کر سکے مکرو فریب کے جال بچھا سکے لوگوں کو اپنے دام تذبیر کا شکار کر سکے جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جانے کی کوشش کرے انسان کے جسم خون کی طرح گردش کرے انہ شیطانہ یجری من الانسان مجرد دم انسان کے جسم خون کی طرح دوڑتا ہے کوئی معمولی طاقت ہے اللہ نے فرمایا تجھے طاقت اتنی دیتا ہوں دلوں میں وسوہ سے پیدا کر سکے انسان کے جسم خون کی طرح گردش کر سکے مکرو فریب کے جال بچھا سکے لیکن جو میرے ہیں ان پر تیرا داؤ نہیں چلے حضرات مکرم اب بات جو کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ابلیس کو یہ طاقت کس نے دی اللہ نے کیا خیال ہے ابلیس اللہ کا دوست ہے اللہ کے دوست ہیں وہ تو ولی کہلاتے ہیں میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی بھی شیطان کو ولی اللہ تو نہیں مانتا ہوگا تو شیطان کو اس کو تو دشمن کہا جا سکتا ہے مردود ہے ملون ہے سرکش ہے نافرمان ہے باغی ہے راندہ درگاہ ہے دھتکارہ ہوا ہے اس کو دشمن کہہ سکتے ہیں اللہ کا دوست تو نہیں کہہ سکتے اب یہاں پر میں صرف ایک جملہ بولتا ہوں اور اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کہ اگر آپ اس ایک جملے کو ذہن نشین کر لیں اس کو اپنا لیں تو آپ بیسیوں کتابوں سے بے نیاز ہو جائیں گے صرف اتنا سوچ لیجے کہ جس اللہ نے اپنے دشمن کو اتنی طاقت دی ہے اس نے اپنے دوستوں کو کتنی طاقت دی ہوگی اب یہاں پھر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جناب پھر اللہ نے یہ قرآن میں بار بار کہا کہ نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے پھر اس کا مفہوم کیا ہوا میں ارز کروں گا بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ نفع نقصان کا مالک حقیقتاً اللہ ہے اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا لیکن جب اللہ کسی کو یہ طاقت دے نفع یا نقصان پہنچانے کی تو اس کو ماننا یہ ایمان کا تقاضہ بھی ہے عقل کا تقاضہ بھی ہے پھر جس کو رب کائنات طاقت ہتا فرمائے اللہ کے سوا زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے اب جو بہت زیادہ معاہد بنے ہوئے ہیں اور توہید کے قائل ہیں اور بس اسی کی طاقت کو مانتے ہیں ان سے پوچھئے کہ جناب یہ ذرا تھوڑا سا زہر ہے پڑیا میں بندہ ہوا ذرا تھوڑا کھا کے دکھائیں کھالے گا کوئی کوئی نہیں کھائے گا آپ کہیں کہ بھئی کمال ہے تمہیں پتا ہے کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور آپ تو بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں اس کی طاقت پر اس کی قدرت پر اس کے تصرف پر تو پھر اگر اللہ چاہے گا تو آپ مریں گے ورنہ تو نہیں مریں گے اور اگر اللہ چاہے گا تو بغیر ذہر کھائے بھی مر دائیں گے اور اگر نہیں مارنا چاہے گا تو ذہر کھالے تب بھی نہیں مریں گے تو پھر کھانے میں کیا حرج ہے آپ کتنی بھی دلیلیں دیں کتنی جناب لفاظی کریں اور کتنا آپ چور مچائیں کوئی نہیں کھائے گا ذہر کیوں وہ تو جواب نہیں دے پاتے ہم جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے ذہر میں مارنے کی صلاحیت رکھی ہے اس لئے ہم مانتے ہیں ذرا سوچیے شفا دینا کس کا کام ہے اللہ کا لیکن بیمار ہوتے ہیں جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس ہے کہتے ہیں شفا اللہ دے گا پھر ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں بھئے اگر رب کائنات نے کسی کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے اور کسی دبا کے اندر شفا دینے کی خصوصیت اور صلاحیت پیدا کی ہے تو اس کو ماننا یہ عقل کا کام بھی ہے اور میرا خیال ہے کہ دین اور مذہب کا تقاضی بھی ہے رازق کون ہے ہمارا اللہ ہے خیتوں میں حل آپ چلاتے ہیں پانی آپ لاتے ہیں سپریے آپ کرتے ہیں بیج آپ بوتے ہیں محنت آپ کرتے ہیں خون پسینہ آپ جلاتے ہیں دن رات آپ ایک کرتے ہیں رازق اللہ کو مانتے ہیں اگر کوئی کہے کہ نہیں جی میں تو نہیں مانتا میں تو کہتا ہوں میں تو اپنی محنت کا پھل کھاتا ہوں میں محنت کرتا ہوں مزدوری کرتا ہوں میں جناب کھیتوں میں حل میں چلاتا ہوں سب کام میں کرتا ہوں تو اس میں اللہ کو ماننے کی کیا ضرورت کیا کوئی مسلمان اس بات کو مان لے گا نہیں تو پھر اس سے سوال کیا جائے کہ جب سب کام آپ نے کرنے ہیں پھر اللہ کو رازق ماننے کی ضرورت کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ بے شک بیس تو ہم نے بویا ہے لیکن بیس میں اگنے کی صلاحیت اس نے پیدا کی ہے کھید کو پانی تو ہم نے لگایا ہے لیکن پانی اور مٹی کے ملاب سے اتصال سے یہ نمو کی جو قوت ہے یہ رب کائنات کی پیدا کردہ ہے تو ہم اپنا کام کرتے ہیں جو کام ہمارا ہے وہ ہم کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں موڑا بیس بودیا ہے لیکن اگانے والا تو تو ہے نا پانی ہم نے دے دیا ہے لیکن اس کو قوت ہے نمو عطا کرنے والا تو تو ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کو مانتے ہیں اور جس کو وہ کوئی قوت دے کسی کو کوئی صلاحیت دے تو اس کو ماننا یہ عقل کا تقاضہ بھی ہے یہ مذہب کا تقاضہ بھی ہے کیا خیال ہے اللہ کی مرضی اللہ نہ چاہے تو آپ پتہ ہلا سکتے ہیں پتہ بھی نہیں ہلا سکتے یا رو عجیب معاملہ ہے اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ تک نہیں ہل سکتا لیکن ہماری مرضی ہوتی ہے ہم تو پورا درخت کٹ کے گرا دیتے ہیں بلکہ سنا ہے کہ وہ موٹر وے کے راستے میں جنگل آئے تو جنگلوں کا صفایہ کر دیا اب میں ملتان سے آیا ہوں تو ملتان میں وہ جو ڈی ایچے بنی ہے وہاں پر عاموں کے باغات جو ہیں وہ غائب ہو گئے اب عقیدہ یہ ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر پتہ تک نہیں ہل سکتا اور تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ ہماری مرضی ہوتی ہے تو جنگل صاف کر کے رکھ دیتے ہیں باغات اجار دیتے ہیں اب وہ عقیدہ جو تجربے اور مشاہدے کے خلاف ہو وہ عقیدہ کیسے چل سکتا ہے لیکن اگر یہ عقیدہ صدیوں سے چل رہا ہے تو ماننا پڑے گا کہ ہم سے کچھ ماننے میں تسلیم کرنے میں غلط ہی ہوئی ہے تو اس کی نشاندہ ہی کر دیجئے مسئلہ حل ہو جائے گا سیدھا سیدھا ایک جملے میں جواب ہے اور اگر آپ چاہیں تو اسی ایک جملے کو آپ ذرا اپنے توجہ اور غور کا مرکز بنا لیجئے انشاءاللہ بہت سی عقیدہ کشائی ہوتی رہے گی یارو اللہ نے طاقت دی ہے نا تو جنگل صاف کر دیتے ہو وہ طاقت نہ دیتا تو پتہ ہلا کے دکھا دیتے کہ اس کی بخش ہوئی طاقت ہے اسی لیے تو یہ حساب کتاب ہے اسی لیے جزا و سزا ہے اگر ہمارا کوئی اختیار نہ ہو اگر ہم کچھ نہ کر سکتے ہوں اگر نفع نقصہ آپ نیکی کریں تو آپ اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں کے نہیں اور گناہ کریں تو اپنے پاؤں پہ کل ہاری مارتے ہیں کے نہیں لیکن قرآن تو کہتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے ہم میں تو ہر ایک شخص اپنے آپ کو نفع بھی پہنچا سکتا ہے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے حضرات مکرم یہ تمام باتیں صرف سمجھانے کے لیے ہیں ورنہ ایک مسلمان ان تمام چیزوں کی حقیقت کو جانتا اور مانتا ہے دراصل نقطہ نظر کی بات ہے نقطہ نظر کے حوالے سے ایک بات ذہن میں آئی ایسا ہوا کہ آج کل جو حالات ہیں ہمارے ہاں جو غربت نے بے روزگاری نے مہنگائی نے جو عوام کی کمر چوڑ کے رکھ دیا اور ان کا جینہ حرام کر دیا میں اس پر سوکت سیاست پر نہیں بول رہا یہ تو دل کے پھپولے پھوڑنے والی بات ہے اس غربت کی وجہ سے ان حالات کی وجہ سے یہاں پر تو ہر نو دوان اسی چکر میں ہے کہ کہیں باہر جانے کا موقع مل جائے اگر امریکہ یورپ آسٹریلیا کا ویزا نہ ملے تو چلو دبائی کا ہی مل جائے آج کل تو یہی صورت ہے وہ واقعہ یوں ہے کہ ایک پاکستانی اس کی یوں کہی لوٹری نکل آئی انگلینڈ کا ویزا مل گیا اب جب وہ وہاں گیا تو چونکہ اس کے پاس وسائل کم تھے علیدہ رہائش رکھنا اس کے لئے ممکن نہیں تھی تو ایک انگریز کپل کے پاس اس نے پینگ گیس کے طور پر رہائش رکھ لی اب میرا خیال ہے پینگ گیس کی وضاحت کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے سبتہ سمجھتے ہی ہیں پینگ گیس کیابلہ ہوتی اتفاق ایسا ہوا کہ وہ جو انگریز جوڑا ہے جس کے پاس وہ رہ رہا ہے پینگ گیس کے طور پر ان کا ایک بچہ ہے نوندس سال کا تو انگریز جوڑے کو کہیں جانا تھا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی آج اگر آپ گھر پہ ہوں تو بچے کو چھوڑ جاتے ہیں گھر پہ اور ہمارے میں ایک ضروری کام سے جانا ہے اور اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو پھر ہم اس کا کوئی انتظام کرتے ہیں پاکستانی نے بتایا کہ نہیں آج تو میں گھر پہ ہوں آپ بے فکر ہوں اس کو چھوڑ جائیں کوئی مسئلہ نہیں وہ چھوڑ کے اپنے کام پہ چلے گئے ان کے جانے کے بعد بچے کوئی اتفاق سے پیاس لائے گئی وہ کچھن میں گیا پانی پینے لگا تو وہ شیشے کا گلاس پانی پیرا تھا وہ ہاتھ سے پچھلا نیچے گیرا ٹوب گیا اب بچہ تھوڑا گھبر آیا تو ہمارے پاکستانی بھائی نے اس کو تسلی دی کہ بیٹے فکر کی بات نہیں ہے ایسا کرنا کہ تمہارے پیرنٹس آئے نا ان کو کہہ دیں نا گلاس انکل سے ٹوٹا ہے میں بھی اون کرنوں گا ہاں مجھ سے ٹوٹا ہے اگلے دن لا بھی دوں گا کوئی مسئلہ نہیں بچے نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے جب والدین آئے گلاس ٹوٹا وہ دیکھا پوچھا تو بچے کو جیسے بتایا تھا اس نے کہا دیا گلاس تو انکل سے ٹوٹا ہے اس نے بھی کہا جی مجھ سے ٹوٹا ہے آپ فکر نہ کریں کل میں نئے آلا دوں گا بات آئی گئی ہو گئی اب ظاہرہ رات ہو چکی تھی یہ سونے چلا گیا اگلے دن صبح صبح اندھیرے مو کسی نے اس کا دروازہ کھٹ کھٹایا یہ پاکستانی بھائی کا یہ پلیشانی اس وقت کون آ گیا دروازہ کھولا تو وہ انگریز جوڑا کھڑا ہے بھائی خیریت اس وقت کہنے کے لئے بات یہ ہے کہ آپ تو رات کو چلے آیا آپ کو نیند آ رہی تھی سونے کے لئے آپ کے جانے کے بعد ہمارا بیٹا آیا اور اس نے ہمیں بتایا کہ گلاس تو اس سے ٹوٹا تھا آپ سے تو نہیں ٹوٹا تھا وہ تو آپ نے اس سے کہا تھا کہ اس طرح کہہ دینا اس وجہ سے اس نے کہہ دیا لیکن پھر اس نے ہمیں بتا دیا سچ تو معاف کیجئے ہم نے تو آپ کو اچھا شریف آدمی سمجھ کے اپنے گھر پہ جگہ دی تھی لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ ایسے آدمی ہیں کہ ہم چند گھنٹوں کے لئے بچے کو آپ کے پاس چھوڑ کے گئے اور آپ نے اتنی دیر میں اس کو جھوٹ بولنا سکھا دیا اور اتنی تھوڑی دیر میں اس کو یہ سبق دے دیا کہ آدمی اپنا قصور کسی دوسرے کے سر تھوپ کے خود بے گناہ بن کے آرام سے رہ سکتا ہے تو اتنے گھنٹوں میں چند گھنٹوں میں آپ نے یہ کام کر دکھایا اگر زیادہ رہیں گے پتہ نہیں کیا حشر کریں گے آپ نہیں بھائی ایسا بندہ ہمیں نہیں چاہیے آپ یہاں سے بولی اب اس طرح گول کریں اور یہاں سے چلتے بنیں میں سوچ رہا تھا وہ پاکستانی بھائی بات میں اپنے دوستوں میں یا گھر والوں میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوگا پیار یہ نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے میں نے تو اس کا خصور اپنے سر لے لیا تھا اور اس کو میں نے ریلیف دیا تھا اس کو سہولت دینے کی بات کی تھی اور انہوں نے جناب اجھے گھر سے چلتا کیا یہ نقطہ نظر کا فرق ہے اگر ہماری سوچ کے ذاویے درست ہوں تو پھر ہم صحیح نتیجے پر پہنچتے ہیں ورنہ ہم ٹامک تویاں کھاتے رہتے ہیں تو اللہ کے ولیوں کے بارے میں اگر ہم اتنا سوچ لیں بھئی کچھ لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں دیکھئے میری بات اگر آپ نہ سمجھیں تو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہو سکتا ہے کوئی لینگویج بیریئر ہو میں اردو بول رہا ہوں آپ کی زبان پنجابی ہو یا پشتو ہو یا کچھ بھی ہو آپ میری بات نہیں سمجھتے لیکن اگر کوئی شخص خود اپنی بات نہ سمجھے تو اس کو سوائے ہماقت کی اور کیا کہیں گے اب ان کی ہماقت دیکھئے یہ اپنی بات نہیں سمجھتے جی اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے بھائی ان بیشاروں کو یہ بھی نہیں پہتا ولی کہتے کسے ہیں ولی کہتے ہیں دوست کو محبوب کو ولی کہتے ہیں مقرب کو اچھا جی اللہ کا دوست اللہ کا محبوب کچھ نہیں کر سکتا لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے یہاں علاقے میں اگر کوئی وزیر آزم یا وزیر آلہ کا دوست ہو کیا خیال ہے کچھ کر سکے گا کہ نہیں وزیر آلہ وزیر آزم تو خیر بہت اونچی چیزیں ہیں کوئی اس ایس ایچ اور ڈی ایس پی کا کوئی دوست ہو تو آج بندہ کہتا ہے یار اس کی اگاڑی پچھاڑی سے بچھ کے رہنا حضراتِ بکرم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی صاحبِ اقتدار کا دوست ہو یہاں دنیا میں کسی ام این اے ام پی اے کا دوست ہو تو لوگ کہتے ہیں درہ خیال لکھنا ہے کہ کوئی عام آدمی نہیں ہے بتائیے کہ وہ اللہ کی شان میں گستاخی کرنی کے مترادی بات ہوئی کے نہیں ہوئی حضرات مکرم یہ صرف سوچنے کی بات ہے معاف کیجئے میں نے تو سوچا تھا پانچ دس منٹ لوں گا اور آپ کی جان چھوڑ دوں گا لیکن آپ اب سوچ رہے ہوں گے کہ ہنتے مغرول آپ تو جان چھوڑیں بھائی اتنی دیرہ آپ کا پہلے انتظار کر لیا تو چلیئے میں صرف ایک آدھ نصیحت کر کے میں آپ سے اب اجازت چاہوں کیا زیادہ لمبی چھوڑی بات نہ کروں یہ آپ مجھے پانی عطا فرما رہے ہیں چلیئے پانی کا ایک گھونٹ پیلوں پھر ستاز حضرات مکرم جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ہمیں اللہ کی طرف راستہ دکھاتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے ہماری رہنومائی کرتے ہیں اچھا اور کچھ کریں نہ کریں ما شاء اللہ لاہور جیسے شہر میں بیٹھا ہوں اور آپ میں ہم ویسے بھی گلوبل ویلیج میں ہاں دنیا ایک بہت مختصر ہو گئی ہے آپ میں سے بہت سے دوست ہوں گے جو باہر کے معاملات کو جانتے ہوں گے ہو سکتا ہے کچھ باہر رہتے کے بھی آئے ہوں آپ کو شاید معلوم ہو ہمارے ملک میں اس وقت جو سب سے بڑی جو بیماری ہے جو علالت ہے وہ انگزائٹی ہے وہ ٹینشن ہے ہم ذہنی طور پر اتنے مفلوج ہو گئے ہیں حالات کی وجہ سے کہ ہمارے حواس و آساب اب ہمارے قابو میں نہیں رہتے ہر دوسرا شخص اس تکلیف کا شکار ہے اور یہ تکلیف باقی عوارز اور باقی تکالیف کے مقابلے میں زیادہ پریشان کن ہے اچھا یہاں پر ہمارے ملک میں تو ابھی اس کا اتنا زیادہ رواج نہیں ہے کہیں ہلکا پھلکا تھوڑا بہت ہوتا ہو لیکن باہر کے ممالک میں ایسے مریضوں ہیں ان کو کانسلنگ کے لیے بھیجا جاتا ہے کانسلنگ کیا ہے آپ کے سے جو دوست جانتے ہیں ان سے معذرت جو نہیں جانتے ہیں ان کو بتاتا چلوں کانسلنگ یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اگر ڈاکٹر کسی کو اس کی طرف ریفر کرے تو وہ صرف اس کے ساتھ گپ شپ کرتا ہے اس کو بھڑاس نکالنے میں مدد دیتا ہے وہ بندہ وہ اپنے جو مریض ہے وہ اپنی حالات میان کر رہے جی میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا یہ ہو گیا اب وہ بھی اس کو کہہ رہا ہے باقی یہ تو آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ایسا تو نہیں ہونا چاہیئے تھا تو اس طرح اس کے اندر جو گھٹن ہے جو حبس ہے وہ نکلنے میں مدد ملتی ہے اس سے ریلیف ملتا ہے دل ہلکا ہو جاتا ہے اس کی ٹینشن کچھ ریلیز ہوتی ہے اور ظاہر ہے ایک آت دفعہ میں یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کئی کئی مہینے بعد اوقات وہ ان کو سٹنگ کرنی پڑتی ہے نیشس لکھنی پڑتی ہے اور اس طرح وہ آہستہ آہستہ اس کے ذہن سے وہ بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور وہ ایک نارمل انسان کے طور پر زندہ رہنے کے قابل ہو جاتا ہے یہ کانسلنگ حالانکہ وہ بچارہ کچھ بندہ کر نہیں سکتا سے سنتا ہے اور وہ باہر کسی کے دکھ در سننا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا تو اس لیے اس کی اچھی بلی بھاری فیس ہوتی ہے باہر پاکستان میں جو پیر حضرات ہیں اگر یہ اور کچھ بھی نہ کرتے ہوں تو پاکستان میں سب سے بڑا کانسلنگ کا سلسلہ یہ پیری مریدی کا ہے بھئی ایک شخص ہے زمانے کا ستایا ہوا ہے یا کچھ اپنی غلطیوں کی وجہ سے بچارہ پریشانیوں کا شکار ہے اب وہ ہر ایک کے سامنے تو حال دل نہیں کھول سکتا اور ہر لوگوں کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ لوگوں کے دکھڑے بیٹھ کے سنتے پھریں تو اور کچھ نہیں ہوتا تو اپنے پیر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ سہی میرے ساتھ یہ مشکل ہے یہ مسئلہ ہے یہ معاملہ ہے اچھا باہر کے جو کانسلل ہیں وہ صرف سنتے ہیں اس کے بارے میں مریض کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ میرا کوئی مسئلہ حل کر دے گا لیکن یہاں پر جب کوئی مرید آ کے اپنے پیر کے سامنے حال دل بیان کرتا ہے تو اس کو یہ بھی خیال ہوتا ہے یار اللہ والے ہیں اس کی بارگاہ میں جھولی پھیلائیں گے کوئی دمدرود کریں گے دعا کریں گے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا جب آدمی امید کی کرن لے کے آ رہا ہوتا ہے تو اس کا دل تیزی سے ہلکا ہوتا ہے اس کی بھڑا سوار زیادہ نکلتی ہے تو میں ارز کروں گا کہ اگر کوئی پیر اگر وہ باقاعدہ وہ اللہ والا نہ ہو اس کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو اس کی دعا میں کوئی اثر نہ ہو لیکن اگر وہ مرید آ کے اس کے سامنے حال دل کہتے ہیں وہ کانسلنگ کر رہا ہے اس سے لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے اس کا دل ہلکا ہو رہا ہے ان کے مشکل آسان ہو رہی ہے اور ٹینشن ریلیز ہو رہی ہے اور کچھ نہ کہیں تو کم از کم اتنا تو مانیں کہ پیری فقیری ہمارے ملک میں کانسلنگ کا سب سے بڑا انسٹیوٹ ہے لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں پھر وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو رب کائنات ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے اور کرم فرماتا ہے اور دعا کی بات بس کر کے پھر میں اپنی بات ختم کروں ایک صاحب اپنا قصہ سنا رہے ہیں کہنے لگے جی میں فیکٹری میں کام کرتا تھا تو فیکٹری کے پاس وہ ایک ہوتل تھا ناشتے کا ہوتل ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کی شفٹ ختم ہو رہی ہے صبح کے وقت فیکٹری میں تو وہ بھوک کے ساری رات کام کیا ہے اب ان کو بھوک لگی ہے وہاں آکے ناشتہ کرتے تھے پھر گھر چلے جاتے تھے کچھ وہ جن کی شفٹ اب شروع ہونی ہے تو ان کے گھر میں ابھی ناشتہ تیار نہیں ہے وہ وہاں آگئے ہیں وہاں سے ناشتہ کر کے فیکٹریوں میں جا رہے ہیں تو اس طرح وہ سلسلہ چل رہے ہیں وہ بندہ کہتا ہے جو اپنا قصہ سنا رہا ہے کہ میں بھی ناشتہ کرنے کبھی کبھی چلا جاتا تھا تو ایک گن میں گیا تو میں نے ایک بندے کو دیکھا ذرا اس کی مشکوک سی حرکتیں جیسے ہوتا ہے نا ذرا دیکھ رہا ہو ہاں بھئی وہ کیا کر رہے ہیں مجھے دیکھ تو نہیں رہی ہے وہ کہنے کے اس کو دیکھ کے میں ذرا تھوڑا سا ویجیلنٹ ہوا میں ذرا دیکھنے لگا اس کو کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے میں نے دیکھا وہ آیا اس نے ناشتے کا آرڈر دیا ناشتہ واشتہ کیا اب رشتہ لوگ کھا پی رہے تھے وہ نگاہیں چرا کے اور جناب لوگوں سے کنی کترا کے چپ کے سے کھسک گیا بلول وغیرہ نہیں دیا اس نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں کیا روز کی یہ حرکت ہے کبھی کبھار اتفاق سے کرتا ہے اگلے دن پھر میں چلا گیا وہاں پہ ناشتہ کرنے تو پھر وہ بندہ تھوڑی دیر کے بعد آیا اسی طرح وہ جناب آنکھیں چراتا ہوا لوگوں کو دیکھتا ہوا کوئی اس کی طرف متوجہ تو نہیں ہے ناشتے کا آرڈر کیا ناشتہ کیا اور جناب چل پڑا تیسرے دن میں نے سوچا کہ میں ہوتل کے مالک سے کہہ کہ اگر اس کو پکڑوا دوں تو مالک میرا شکر گزار ہوگا اور چلیں کبھی کبھی وہ میرے ساتھ کوئی فیور بھی کر دیا کرے گا تو تیسرے دن میں آیا پہلے تو انتظار کیا وہ بندہ آتا ہے یا نہیں آیا وہ اسی طرح آیا اب جب ناشتہ کر رہا ہے تو میں نے اس وقت جا کے مالک سے کہا کہ میں ایک چور پکڑوانا چاہتا ہوں مالک سے پوچھا کون سا چور ہے میں نے اس کو اشارہ کیا وہ بندہ جو ادھر بیٹھا ہے نا کونے میں وہ فلاں کپڑے پہنے وہ تو مالک نے فورا میرا ہاتھ پکڑی یا نہیں نہیں اس کی بات نہ کرو اس کو ناشتہ کر کے جانے دو میں بڑا حیران ہوں میں اس کا چور پکڑوانا ہوں یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ نہ کرو میں نے کہا یہ کیا بات بنی اس نے کہا نہیں آپ یہاں ٹھہریں ذرا رشت ہٹ جائے میں پھر آکے آپ سے بات کرتا ہوں کہنے لگا ٹھیک ہے میں پھر بیٹھ گیا جب لوگ چلے گئے ناشتہ واشتہ کر کے ظاہر ہے تھوڑی دیل کے لیے ہوتا تھا تو چلے گئے تو وہ مالک جو ہے وہ کاؤنٹر سے نکل کے میرے پاس آیا بیٹھا کہنے لگا کہ جی میں چونکہ یہاں مالک ہوں نگاہ رکھنا میرا کام ہے تو میں نے خود بھی دیکھا ہے اس کو کہ یہ اس طرح ناشتہ کر کے بل دیئے بغیر چلا جاتا ہے ایک دو اور لوگوں نے بھی مجھے اس کے بارے میں بتایا لیکن میں نے روک اس لیے دیا کہ بات یہ ہے کہ صبح آتا ہے سامنے وہ دیکھیں وہ تھڑی ہے نا وہ ذرا اونچی جگہ وہاں کے بیٹھ جاتا ہے پھر میں دیکھتا ہوں یہ دعائیں مانگ رہا ہے مولا یہاں رش پڑے نا جو رش پڑے نا جو رش پڑے نا تو پھر میں جاؤں تو جب یہاں رش پڑتا ہے اور لوگ آتے ہیں پھر یہ اٹھ کے آتا ہے اور پھر ناشتہ کر کے چھپکے سے نکل جاتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ یہ میرے لئے دعائیں کرتا ہے کہ رش پڑے اور جناب لوگ آئیں اور میری روزی کا سلسلہ بنیں تو مجھے اس کی دعاؤں کے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے یہ جو کرتا ہے کرتے رہنا چاہیے اچھا اگر آپ سوچی یہ غور کریں وہ بندہ جو اس طرح یہ حرکت کرتا ہے وہ چور ہے کے نہیں ہے چور ہے تو اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس کی دعا سے یہ میرے ہاں یہ رش لگتا ہوگا یہ کیا اس کی ہماقت ہے اس سوچنے والے کی یہاں پر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ بے نیاز ہے ممکن ہے جس کو ہم فاسق فاجر بدکار گناہگار سیاہکار سمجھتے ہوں ہو سکتا ہے اس کی کوئی ادا اس کو پسند آگئی ہو وہ اس کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتا ہو اور کیا پتہ جس کو ہم متقی پارسہ عابد زاہد لے کو کار پرہزگار سمجھتے ہوں اس کی بارگاہ میں کوئی عوقات اور کوئی حیثیت ہی نہ ہو یہ وہ بہتر جانتا ہے اس لئے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حد تل امکان ہر ایک سے دعا لینے کی کوشش کریں اور کسی سے بد دعا نہ لیں اس طرح نہ جانے کس کی دعا کب کہاں قبول ہو جائے وہ رب کائنات کس طرح کرم فرما دے وہ تو اپنے بندوں کو نوازنے کے بہانے تخلیق فرماتا ہے یہ بات شاید عجیب لگے لیکن میں اس کی وضاحت کر دوں دیکھئے ہم نیکی کریں تو ہمیں قرآن کے وعدے کے مطابق ایک نیکی کریں تو دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے لیکن گناہ کریں تو وہ ملٹیپلائی نہیں ہوتا وہ بڑھتا نہیں ہے وہ گناہ ایک کا ایک ہی رہتا ہے اور میں ارز کروں گا کہ وہ نیکی جو ایک کی دس بنی ہے وہ ایک کی دس کا حساب تو بہت سیدھا سادھا ہے یہ بات کہیں اور آگے جا رہی ہے آپ سوچئے نماز پڑھنی ہے نامے نماز فرض ہے ظاہر ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ کیا خاک مسلمان ہیں نماز ہمیں پڑھنی ہے اس کے لئے وضوح کرنا ہی کرنا ہے لیکن اللہ نے وضوح کو باقاعدہ ایک عبادت قرار دے دیا وضوح تو ہمیں کرنا ہے نماز پڑھنے کے لئے اس کا ثواب علیدہ ملے گا اب جناب ہم ازان سن رہے ہیں تو ازان کا اگر سنت کے مطابق جواب دیتے ہوں اس کا ثواب علیدہ ملے گا اب نماز پڑھنے کے لئے ہم مسجد کی طرف چلتے ہیں تو ہر قدم کا ثواب علیدہ ملے گا پھر مسجد میں داخل ہوتے ہیں سنت طریقے کے مطابق اس کا ثواب علیدہ ملے گا پھر جب ہم نے وہاں پر نماز شروع کی تقبیر تحریمہ کہیں اس کا ثواب علیدہ ہے اور نماز کا ثواب تو ہے ہی اور واپس ہوتے ہوئے بھی اگر ہم نے ان چیزوں کا لحاظ کیا ان کا ثواب علیدہ مل رہا ہے یارو نیکی تو ایک سی نماز پڑھنا رہا سوچی یہ کس طرح ملٹی پلائی ہو گئی لیکن گناہ اس طرح نہیں بڑھاتا رب کائنا وہ اپنے بندوں کو نوازنے کے بہانے تقلیق فرما دیتا ہے لیکن وہ گناہوں کو اس طرح نہیں بڑھاتا وہ جتنا گناہ ہے بس وہ وہیں تک رہتا ہے تو یہ بھی اس کے رحمان و رحیم ہونے کی ایک ایسی نشانی ہے جس کو اگر ہم سمجھیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں تو اس کا ہمیں پتہ چلے صرف آخر میں ایک بات اور کر کے میں نے کہا تھا نصیحت کی بات ہے وہ کر کے ویسے بھی ابھی نصیحتیں ہی کر رہا تھا میں تو ویسے آج کل نصیحت کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے بھائی کسی کو نصیحت کرنے نہ الٹا جواباً بڑی لمبی چوڑی تقریص سننے کو ملتی ہے کسی کو کہیں بھائی خدا کا خواب کرو برائی سے بجھو اچھا جی ہم بچ گئے برائی سے کیا دنیا سمر جائے گی کیا برائی ختم ہو جائے گی کیا ہر طرف اچھائی پھیل جائے گی کیا نیکی کا بول بالا ہو جائے گا بھئی ہر طرف برائی ہے ہر طرف حرام خوری ہے ہر طرف بدکاری ہے ہر طرف یہ فساد ہے ہنگامہ ہے اور آپ ہمارے پیشے پڑے ہوئے ہیں کہ تم برائی چھوڑ دو اب نصیحت کرنے والا بھی بیچارہ اپنا سا مولے کے رہ جاتا ہے ایسے ہی ہے اس کا ایک بڑا خوبصورت جواب ہے ایک حکایت میں جب نمرود نے علاؤ دہکایا آگ بھرکائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ماز اللہ وہ اس آگ میں جھوکنا چاہتا تھا کتنا بڑا علاؤ تھا کتابوں میں لکھا ہے کہ شولے اتنے بلند تھے کہ اس علاؤ کے اوپر سے پرندے پرواز نہیں کر سکتے تھے یہ کیفیت حکایت یہ ہے کہ ایک بلبل چونچ میں پانی لے کے چل پڑی کسی نے پوچھا بی بلبل کہاں جا رہی ہوں اس نے کہا کہ میں نمرود کی آگ بجھانے جا رہی ہوں مزاق تو اڑنا تھا ماشاءاللہ ان کی آلی زرفی دیکھو ان کی بلند نگاہی دیکھو ان کی ہمت دیکھو وہ آگ جہاں پر پانی کے ہوس پلٹ دیے جائیں اور اس کو فرق نہ پڑے وہ بجھانے کے لئے چونچ میں پانی لے کے جا رہی ہیں اس بلبل نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لئے میشہ لے رہا ہے وہ کہتی ہے کہ میں کوئی بے وقوف اور پاگل نہیں ہوں مجھے معلوم ہے کہ یہ پانی کے چند پترے اس آگ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ تو وہاں تک پہنچ بھی نہیں پائیں گے پہلے ہی بھاپ بن کے اڑ جائیں گے لیکن بات یہ ہے کہ بعد میں لسٹ بنے گی فہرست بنے گی وہ کون تھے جو آگ لگانے والے تھے اور وہ کون تھے جو آگ بجھانے والے تھے یہ پانی کے چند قطرے آگ تو نہیں بجھا سکتے لیکن مجھے اس لسٹ میں جگہ تو دلا سکتے ہیں جو آگ بجھانے والوں کی ہے یارو اگر ہم برائی سے بچنے کی کوشش کریں نیکی کریں ممکن ہے دنیا کو فرق نہ پڑے ممکن ہے برائی اسی طرح پھیلی رہے اور نیکی کا پتہ بھی نہ چلے اگرچہ میرا ایمان ہے کہ فرق پڑتا ہے چراغ سے چراغ جلتے ہیں لیکن ایک لمحے کو مان لیا کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یارو فرق نہیں پڑے گا تو دنیا کو نہیں پڑے گا ہمیں تو پڑے گا نا فہرستو بنے گی نا وہ کون تھے جو برائی پھیلانے والے تھے اور وہ کون تھے جو نیکی کے چراغ جلانے والے تھے حضرات مکرم میرے والدِ گرامی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات کہی فرمایا کہ اگر آپ کاشکار ہیں کھیتی باری کرتے ہیں تو آپ کھیت کو پانی لگاتے ہیں نا جب پانی لگاتے ہیں کھیت کو تو کچھ جڑی بوٹیاں کچھ گھاس پھوس وہ کھیت کے اندر اگا ہوا ہوتا ہے ان کو بھی پانی لگ جاتا ہے ان کو پانی دینا مقصود نہیں ہوتا بلکہ بساو آقا تو آدمی کوشش کرتا ہے وہ جڑی بوڑیاں اکھار پھیکے تاکہ فصل کو صحیح پانی لگے پانی دینا مقصود ہے اس فصل کو جو ہم نے اگائی ہے جو ہم نے کارٹنی ہے جس کا فائدہ ہمیں اٹھانا ہے لیکن جب اس فصل کو ہم پانی دیتے ہیں تو وہ جڑی بوٹیاں وہ گھاس پھوس وہ جو کھیت کے اندر فصل کے ساتھ اگی ہوئی ہے اس کو بھی پانی مل جاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں نازل تو اس کے محبوبوں پہ ہوتی ہیں ہم جیسے تو جڑی بوٹیوں کی طرح ان کے ساتھ لگے ہونا تو ان کے صدقے میں اللہ کی رحمت سے حصہ ہم کو بھی مل جاتا ہے تو ہم بزرگوں سے نصبتوں کو اس لیے ضروری سمجھتے ہیں ان کے ساتھ جڑے رہیں گے وہ ہسونا اولائے کا رفیقہ وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں ان کے ساتھ کے صدقے میں ان کی رفاقت کے سلے میں ہمیں اللہ کی رحمتوں سے حصہ ملے گا وآخر و دعوانا عن الحمدللہ ربطلہ مصطفیٰ جانے رحمت بیلا خو سلام شمع بز میں ہدایت پہ مصطفیٰ والدین نبی وجب وجب اہتران جن کے جسموں میں ہوا مصطفیٰ نورِ نبی کا قیاء اور جن کا جایا بنا انبیاء قائم جن کا جایا بنا انبیاء قائم مصطفیٰ دو آلم پہ لا خو سلام مصطفیٰ لا خو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لا کون شبی نبی وہ جس کا نان نبی جس کی ماں فاطمہ جس کا بابا علی مصطفیٰ حسوس حسین نبی حیدر پہ لا خو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لا خو سلام شمع بز میں ہدایت پہ خو خو سلام جس کی ہر 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 ادا سمنا تے مصطفیٰ جس کی ہر ہر ادا سمنا تے مصطفیٰ ایسے پیوے کندھاری پیلا تو سلام یا الہی واسطا آلِ رسول یہ سلام میں آگے زانیاں ہو